الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ ابھی کچھ دیر قبل مجھے اپنے ایک دوست اور بہت عقیدت مند اور محبت کرنے والے صاحب سید غلام محمد صاحب کے ذریعے پتا چلا کہ ہندوستان کے بعض علاقے چینئی وغیرہ میں شدید بارشوں کی وجہ سے سلاب آیا ہے طفان آیا ہے بہت زیادہ نقصانات کی خبریں آ رہی ہیں اس موقع پر میں ایک بات تو آپ کی خدمت میں یہ ارز کروں گا کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے عقائد کی کمزوری ہے تو اس کو ٹھیک کریں عقائد کی صلاح کریں عمال کو پختہ کریں گناہوں سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں دوسری بات آپ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر جو حضرات مشکلات کا شکار ہیں تو دوسری ان کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کریں ان کی ضروریات کو پوری کریں ان کے ساتھ بھرپور مدد اور تعاون کریں اور ان کی خدمت کو دین کی بہت بڑی خدمت سمجھیں اس موقع پر بلا تفریق دین بلا تفریق مسلق بلا تفریق مذہب ہر کسی کی خدمت کریں جس حد تک آپ کے بس میں ہیں اور تیسری بات یہ ارز کروں گا کہ باقی حضرات جو مالی جانی جسمانی دیگر امداد نہ کر سکتے ہوں وہ ان کے لئے بھرپور دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ان کی فاضت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آفیت کا معاملہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی آسانیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات ختم فرمائے احسانیہ پیدا فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اگرامی ہے دنیا کے تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں اگر جسم میں آنکھ کو تکلیف ہو پورے بدن کو ہوتی ہے اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورے بدن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے آنکھ کو ہو سر کو ہو کسی حصے کو ہو تو پورے عالم کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں میں مسلمان ہندوستان کے ہوں پاکستان کے ہوں دنیا کسے ملک کے ہوں ان کے ساتھ ہمدردی کرنا پورے عالم کے مسلمانوں کے ذمہ داری ہے اللہ مغفرت کی دعا بھی ان سب کے جو وہاں موجود ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور باقی سب ان کے لئے دعاوں کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نجات دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ